تیرے عمال ایسے ہوں جہاں میں نام ہو جائے تیرا ہر لفظ امت کے لئے پیغام ہو جائے بنا کردار کو بے مثل اس منزل پہ پہنچا دے بنا کردار کو بے مثل اس منزل پہ پہنچا دے کہ تجھ کو غیر دیکھے قائل اسلام ہو جائے بنا کردار کو بے مثل اس منزل پہ پہنچا دے کہ تجھ کو غیر دیکھے داخل اسلام ہو جائے تیرے ہوتوں پہ زمانے کی برائی کیسی تیرے ہوتوں پہ زمانے کی برائی کیسی ایک قطرے کی سمندر سے لڑائی کیسی اور اپنی بگڑی ہوئی اولاد پہ رونے والے اپنی بگڑی ہوئی اولاد پہ رونے والے کچھ ذرا سوچ کھلائی تھی کمائی کیسی اپنی بگڑی ہوئی اولاد پہ رونے والے کچھ ذرا سوچ کھلائی تھی کمائی کیسی حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے ان کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کچھ پیغام آپ تمامی حضرات کے گوشت گزار کرنا چاہ رہا ہوں مجھ سے قبل آپ نے خطیبِ نوجوان حضرت اللہ مولانا قلیم اسباہی صاحب قبلہ سے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ مقدسہ پر بہترین خطاب آپ نے سماعت کیا میں نے قرآنِ مقدس کی جس آیتِ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا میرا رب قرآنِ مجید میں ارشاد فرماتا ہے الْأَخِلَّاُ يَوْمَ اِذِمْ بَعْطُهُمْ لِبَعْدٍ عَدُوْوْوْوْا اَخِلَّا خَلِيل کی جمع اور خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو وہ گہرہ دوست جس کی وجہ سے آج انسان نمازیں چھوڑ دیتا ہے وہ گہرہ دوست جس کی وجہ سے روزے چھوڑ دیے جاتے ہیں وہ گہرہ دوست جو شراب کی دکان کی طرف لے کر جاتا ہے وہ گہرا دوست جو جوہ کے اڈے کی طرف لے کر جاتا ہے وہ گہرا دوست جو ایاشیوں کے اڈے کی طرف لے کر جاتا ہے قرآن کہتا ہے قیامت کے دن بعض گہرے سے گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اللہ المتقین سوائے پرہیزگاروں کے سوائے متقیوں کے بعض گہرے سے گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے آج جو دنیا کا ماحول بنا ہوا ہے کوئی کالج فرینڈ بنا ہوا ہے کوئی کوچنگ فرینڈ بنا ہوا ہے اور آج انسان دوستی کے چکر میں نہ اپنا مذہب دیکھ رہا ہے نہ اپنی شریعت دیکھ رہا ہے نہ اپنا دین دیکھ رہا ہے نہ اپنا دھرم دیکھ رہا ہے نہ اپنے گھر کے ماحول کو دیکھ رہا ہے آج دوستی کے چکر میں انسان اتنی حد تک پہنچ چکا ہے کہ کوئی انسان گہروں کو لاکر کے اپنے گھر میں بٹھا رہا ہے اور پورے گھروں کا پرچار کر آیا جا رہا ہے سمام گھر والوں کا تعریف کر آیا جا رہا ہے قرآن میرا فرماتا ہے قیامت کے دن بعض گہرے سے گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے ادھرات قیامت کا دن وہ ہے جو پچاس ہزار سال کا ایک دن ہے جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا قرآن میرا فرماتا ہے یوم یفر المرء مناخی و امہی و ابی و صاحبتہی و بنی اس دن باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا شوہر بی بی سے بھاگ رہا ہوگا بی بی شوہر سے بھاگ رہی ہوگی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو ہمیں دوستی کس سے کرنی ہے ہمیں محبت کس سے کرنی ہے آج دنیا میں جن دوستوں کی وجہ سے نماز چھوڑ دی جاتی ہے جن دوستوں کی وجہ سے روزے چھوڑ دیے جاتے ہیں جن دوستوں کی وجہ سے انسان کو شراب کی لت لگ جاتی ہے جن دوستوں کی وجہ سے انسان کو زجوے کی لت لگ جاتی ہے وہی دوست قیامت میں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے تو دوستی ان سے کرو قرآن میرا فرماتا ہے سوائے پرہیزگاروں کے بعض گہرے سے گہرے دوست دیکھ دوسرے کے دشمن ہوں گے تو دوستی پرہیزگاروں سے کرو دوستی متقیوں سے کرو دوستی ان سے کرو جو خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے دوست کو بھی مسجد کی طرف لے کر کے جائیں دوستی ان سے کرو جو خود بھی روزے رکھیں اور اپنے دوست کو بھی روزے رکھنے کے لیے کہیں تو دوستی پرہیزگاروں سے کرنی چاہیے متقی کہتے کس کو ہیں متقی کی پہچان کیا ہے حضرات آؤ میں قرآن کی دوسری آیت کریمہ آپ کو سناتا ہوں متقی کی پہچان کیا ہے قرآن میرا فرماتا ہے من آمنا باللہ والیوم الآخری والکتابی والنبیین وآت المال علی حبہ زمی القرب والیتامہ والمساکین قرآن میرا فرماتا ہے متقی کی پہچان میرا رب بتا رہا ہے وہ جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر یعنی قیامت کے دن پر اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے وآت المال علی حبہ ہی اور اپنے مال کو خرچ کرے اللہ کی محبت میں اپنے مال کو راہے خدا میں خرچ کرے آج دیکھا جائے تو ہم اپنے مال کو دنیا بھی معاملات میں تو خرچ کرتے ہیں حضرات آج دیکھا جائے ہمارا مال جو خرچ ہوتا ہے تو دنیا بھی معاملات میں خرچ ہوتا ہے کوئی ڈانس پارٹی پر پیسے خرچ کر رہا ہے کوئی شادی میں بینڈ پہ پیسے خرچ کر رہا ہے کوئی الکشن کے موقعے پہ شرابیں بٹوا رہا ہے الگ الگ طریقے سے مال کو خرچ کیا جا رہا ہے اتنا یاد رکھنا پیارے مسلمانوں مال کہاں خرچ کرو گے تو سواب ملے گا مال خرچ کرو تو راہ خدا میں خرچ کرو مال خرچ کرنا ہے تو مدرسے میں خرچ کرو مال خرچ کرنا ہے تو مساجد میں خرچ کرو مال خرچ کرنا ہے تو طلبہ پہ خرچ کرو یہ مال خرچ کرنا تمہارا قیامت کے دن کامیاب ہوگا یہ مال خرچ کرنا قیامت میں تمہارے کام آئے گا آج ادھر ادھر مال کو خرچ کیا جا رہا ہے آج ہم سوچتے ہیں کہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہیں یہ دنیا چند دن کی ہے بہت جلدی ہمیں یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے بڑے بڑے عزیز اس دنیا میں آئے بڑے بڑے پیارے اس دنیا میں آئے اور چند دن دن دنیا میں رہے اور اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے میں نے نوجوانوں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا میں نے بچوں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا میں نے بزرگوں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا اور صرف میں کیا تمہارے سامنے بھی ابھی تین سال پہلے ایسا منظر گزرا ہے ابھی کرونا کال کا جو دور گزرا تھا ایک ایک گھر میں تین تین جنازے ایک ایک محلے سے ایک ایک وقت میں اٹھارہ اٹھارہ جنازے اٹھے یہ اچانک آنے والی موتوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے یہ اچانک آنے والی موت سے نصیحت حاصل نہیں کرتے انہا پتشا ربے کا لشدید تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے جب اللہ پکڑتا ہے تو کوئی چھوڑانے والا رہی ملتا اس لیے اس رب کی پکڑ سے ڈرو اور رب جب پکڑتا ہے تو کوئی چھوڑانے والا نصیب رہی ہوتا آج اللہ نے ہمیں جھوٹ دی ہے آج اللہ نے ہمیں ڈھیل دی ہے آج ہماری زندگی کی سانسے چل رہی ہے کیا اچھا ہوتا کہ ہم اس زندگی کو رب کی بارگاہ میں سجدے کر کے گزار دے تھے آج مسجدیں ہماری ویران ہو گئیں آج مدر سے ہمارے ویران ہو گئیں آج ہم نے سینیما حال آباد کر دیئے ہمارے گھروں کے اندر ماحول دیکھو تو دینی ماحول نہیں رہا ہمارے گھروں کا ماحول اسلامی ماحول نہیں رہا ہم بھول گئے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا ہے اللہ نے ہمیں مسلمان بنا کر کے بھیجا ہے ہم دنیا میں آ کر کے غیروں کے طریقے پر چلنے لگے ہم دنیا میں آ کر کے غیروں کے طریقے کو اپنا لے لگے اتنا یاد رکھنا آدمی قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہے اگر کسی دنیا دار سے محبت کرو گے تو قیامت میں اس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے اور متقیوں سے محبت کرو گے تو قیامت کے دن متقیوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے اللہ کے ولیوں سے محبت کرو گے تو قیامت میں ولیوں کے ساتھ میں ہو گے غوثِ عظم سے محبت کرو گے تو قیامت میں غوثِ عظم کے ساتھ ہو گے غریب نواز سے محبت کرو گے تو قیامت میں غریب نواز کے ساتھ ہو گے ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہنے نہیں آئے ہیں ایک دور گزرا تو دوسرا دور ایسا آیا کرونا کال کے بعد میں آپ نے دیکھا ہوگا جو پہلی لہر میں بچ گئی بڑے پڑے پیسے والے جن کے پاس اولاد بھی ہے پیسہ بھی ہے لیکن ہم نے دیکھا دنیا کا حال جائزہ لے کر کے ہاؤسپیٹل میں انہیں بیڈ پہ جگہ تک نصیب رہی ہوئی اوکسیجن کے لیے تڑپتے پھر رہے تھے لاکھوں روپیے اولاد ہتیلی پہ رکھ کر کے اوکسیجن تلاش کرنے کے لیے گلی گلی گھومد رہی تھی کاش میرے باپ کے لیے اوکسیجن مل جائے کاش میرے باپ کے لیے سلندر مل جائے لیکن میں نے دنیا کا چائزہ لیا ان کو ہاؤسپیٹل میں جگہ ملنا تو بہت دور کی بات ہے اے میرے پیارے مسلمانوں کوئی چار پائی پہ لیٹ کر اوکسیجن چلوا رہا ہے کوئی تانگے میں اوکسیجن چلوا رہا ہے کوئی رکھشے میں اوکسیجن چلوا رہا ہے اللہ کی پکڑ سے ڈرو جب اللہ پکڑتا ہے تو کوئی چھلانے والا نہیں ملتا ابھی زندگی کی سانسے چل رہی ہیں یہ زندگی اس حال میں گزار دو کہ جب ادھن سے جنازہ اٹھے تو کوئی یہ نہ کہے عالموں کی برائی کرنے والے کا جنازہ جا رہا ہے حافظوں کی توہین کرنے والے کا جنازہ جا رہا ہے مدرسوں کی غیبت کرنے والے کا جنازہ جا رہا ہے مدرسوں کے تعلق سے خرافات کرنے والے کا جنازہ جا رہا ہے اے میرے پیارے مسلمانوں جو جوا کھیل کے دنیا سے جاتا ہے اس کا نام مٹا دیا جاتا ہے جو عیاشی کر کے دنیا سے جاتا ہے اس کا نام مٹا دیا جاتا ہے جو زنہ کاری کر کے دنیا سے جاتا ہے اس کا نام مٹا دیا جاتا ہے جو اچھے کام کر کے دنیا سے جاتا ہے لوگ اسے یاد کرتے ہیں جو نمازیں پڑھ کے دنیا سے جاتا ہے لوگ اسے یاد کرتے ہیں جو روزے رکھ کے دنیا سے جاتا ہے لوگ اسے یاد کرتے ہیں اس حال میں دنیا سے جاؤ کامیاب انسان وہ ہے کہ جب ادھر سے جنازہ اٹھے ادھر محلے کے لوگ یہ کہہ دیں کہ ایک متقی کا جنازہ جا رہا ہے ایک پرہیزگار کا جنازہ جا رہا ہے اور امام صاحب کھرے ہو کے یہ کہہ دیں کہ لہد میں عشقے رخے شہ کا داغ لے کے چلے انہری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے سبحان اللہ تو اچھے کام کر کے دنیا سے جاؤ نیک عمل کر کے دنیا سے جاؤ یہ دنیا چند دن کی ہے امام غزالی فرماتے لوگ مرنے کے بعد قبر میں چلے جاتے ہیں اچھا انسان لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے پھر لوگ اسے یاد کرتے ہیں کوئی اپنی گفتگو میں یاد کرتا ہے کوئی اپنے گھروں کے اندر یاد کرتا ہے کوئی چوراہوں پہ یاد کرتا ہے تو جو اچھے کام کر کے دنیا سے جاتا ہے لوگ اسے یاد کرتے ہیں آج ہم دنیا میں آئے اپنی قبر کو بھول گئے اپنی آخرت کو بھول گئے ہم بھول گئے کہ ہم دنیا میں آئے کس لیے ہمیں اللہ نے دنیا میں بھیجا کس لیے رب فرماتا ہے میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا جس کام کے لیے ہم دنیا میں آئے اسی کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں باقی ہر کام کے لیے وقت ہے ہوتل پہ بیٹھ کر کے ہمارے بزرگ پورا پورا الکشن لڑا دیں گے دس منٹ نماز میں لگیں گے مسجد کی طرف نہیں جائیں اتنا یاد رکھنا یہ سفید داری کے بال بتا رہے ہیں کہ اب جوانی لوٹ کے آنے والی ہیں پوری زندگی لیتا شاپا یعودوں کی رکھ لگاتے رہو لیکن جوانی لوٹ کے آنے والی ہیں زندگی کہ جو لمحات چل رہے ہیں اسے غنیمت جانو جس دن زندگی کی دور کٹ گئی اس دن کوئی نہیں ہے جو ہمارے کام آئے اپنا رشتہ مدینے والے مصطفیٰ کی بارگاہ سے مضبوط کر لو جہاں باپ بیٹے کے کام نہیں آتا ہے جہاں بیٹا باپ کے کام نہیں آتا ہے جہاں رشتہ دار رشتہ دار کے کام نہیں آتا ہے وہاں مدینے والے مصطفیٰ اپنے امتیوں کے کام آتا ہے وہاں میرے آقا اپنی گناہگار امت کے کام آتے ہیں قبر میں جاؤ تو سنت رسول چہرے پہ سجا کے جاؤ اللہ کی عبادت کر کے دنیا سے جاؤ کہ جب قبر میں پہنچو مدینے والے مصطفیٰ فرشتوں سے فرماتے فرشتوں قبر میں میرا عاشق آیا ہے قبر میں میرا دیوانہ آیا ہے عالی حضرت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تاہشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب تلعت رسول اللہ کی میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں قیامت کے دن بعض گہرے سے گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے پرہیزگاروں کے تو دوستی متقیوں سے کرو دوستی پرہیزگاروں سے کرو دوستی ان سے کرو جو متقی ہیں پرہیزگار ہیں آج ہم دیکھیں تو ہمارے نامہ عامال میں کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جس پر ہم سینہ تان کے یہ کہیں کہ یہ نیکی ہم کو جنت میں لے کر جائے گی پھر بھی ہم کو گمان کیے بیٹھے ہیں کہ ہمیں جنت میں لے گی میرا رب قادر مطلق ہے میرا رب آکم الحاکمین ہے میرا رب مالک اللہ اطلاق ہے میرا رب چاہے تو گناہگار سے گناہگار انسان کو جنت اتا فرمائے میرا رب چاہے تو پرہیزگار کو جہنم میں ڈال دے اللہ کے دستے قدرت میں ہیں لیکن اتنا یاد رکھنا جن کو اللہ تبارک و تعالی کے محبوب نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی وہ قبر کو یاد کر کے روتے ہیں غوثِ آزم کو دیکھو آپ چالیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی اور غوثِ آزم کی عبادت کا یہ عالم ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے لیے وضو کرتے پوری رات اللہ کی عبادت اسی وضو سے کرتے اور فجر کی نماز اسی وضو سے آپ ادا فرماتے چالیس سال اس حال میں گزارے انہی چالیس سال میں پندرہ سال ایسے گزارے غوثِ آزم نے کہ ایک پیر زمین پہ رکھتے ایک کھڑا کر لیتے اور کسی لگڑی کا سہارہ لے کر کہ پوری رات قرآن کی تلاوت کرتے اور پوری رات میں ایک قرآن شریف مکمل تلاوت فرما لیا کرتے تھے وہ غوثِ آزم جن کے پاس نمازوں کا ثواب بھی ہے جن کے پاس روزوں کا ثواب بھی ہے جن کے پاس حج و زکاة کا ثواب بھی ہے جن کے پاس صدقہ و خیرات کا ثواب بھی ہے ان کے ذرا خوفِ خدا کا عالم دیکھئے شیخ شادی علی رحمہ نے گلستان کے دوسرے باپ کی دوسری حکایت میں لکھا کہ کوئی صبح کے وقت کعبے کا گلاہ پکڑ کے رو رہا تھا رونے کی آواز اتنی درد بھری تھی کہ جو آواز سنے وہ بھی رونے لگے کسی نے رکھ کر کے پوچھ لیا رونے والا رو کے کہہ رہا تھا مولا میرے نیک عمال اپنی بارگاہ میں قبول فرمالے مولا میری نیکیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمالے میرے نیک عمال تیری بارگاہ میں قبول نہیں مولا قیامت کے دن مجھے نابی نہ کر کے اٹھانا قیامت کے دن مجھے اندھا کر کے اٹھانا اللہ اکبر کسی نے پوچھ لیا اوہ اس طرح رو کے رب کو منانے والے ذرا اپنا نام تو بتا دے تو رونے والے نے کہا آنا عبدالقادر جیلانی میں عبدالقادر جیلانی ہوں وہ غوثِ آزم تب تک کوئی ولی بنتا ہی نہیں ہے جب تک غوثِ آزم کے دستخد رہی ہو جاتے ولایت کا بجٹ غوثِ آزم کی بارگاہ سے پاس ہوتا ہے میرا ایمان کہتا ہے سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا وہ غوثِ آزم ہے ذرا آپ دیکھو تو سہی رو رو کے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں مولا میرے نیک عمال اپنی بارگاہ میں قبول فرمالے میری نیکیاں تیری بارگاہ میں قبول نہیں تو قیامت کے دن مولا مجھے نابی نہ کر کے اٹھانا کسی نے کہا یہ کیوں کہتے ہو کہ قیامت میں نابی نہ کر کے اٹھانا وہاں تو دیدار کا دن ہے تم میرے غوث کہتے ہیں ہاں ہاں میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں قیامت میں نبیین ہوں گے وہاں صدیقین ہوں گے وہاں شہدہ ہوں گے وہاں صالحین ہوں گے وہاں اللہ کے پرہزگار بندے ہوں گے عبدالقادر کی نیکیاں رب کی بارگاہ میں قبول نہیں تو میں ان کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گا کیسے اپنے نانا کے سامنے کھلا ہوں گا کیسے اپنے بابا کے سامنے کھلا ہوں گا یہ کون کہہ رہا ہے یہ وہ کہہ رہا ہے جس کے پاس نمازوں کا سباب بھی ہے جس کے پاس روزوں کا سباب بھی ہے جس کے پاس حج و زکاة کا ثواب بھی ہے یہ کون کہہ رہا ہے یہ اپنے وقت کا غوث عظم کہہ رہا ہے آج ہمارے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں جس پر ہم سینہ تان کے یہ کہے کہ یہ نیکی ہم کو جنت میں لے کر کے جائے گی نہ تو نمازوں کا ثواب ہمارے پاس ہے نہ تو روزوں کا ثواب ہمارے پاس ہے نہ حج و زکاة کا ثواب ہمارے پاس ہے پورے پورے دن گناہگاری میں گزر جا رہا ہے کبھی دل میں یہ خیال نہیں آتا جب شام کو بستر پہ لیٹنے جاؤ کبھی دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ آج پورے دن میں کتنے گناہ کیے ہیں ان کا محاسبہ کر لیں اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیں شام کو ٹی بی کے سامنے بیٹھ گئے کوئی آئی پیل دیکھ رہا ہے کوئی سیریل دیکھ رہا ہے کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے پورے پورے دن گھر میں فلموں کی باتیں پورے پورے دن گھر میں کانوں کی باتیں پھر رونا رویا جا رہا ہے کہ میرے گھر کا ماحول خراب ہو گیا میرے گھر کا ماحول بگڑ گیا ہے بچے میرا کہنا نہیں مانتے میری بی بی میرا کہنا نہیں مانتی اتنا یاد رکھنا تیرے ہوتوں پہ زمانے کی برائی کیسی ایک قطرے کی سمندر سے لڑائی کیسی اپنی بگڑی ہوئی اولاد پہ رونے والے گچھ ذرا سوچ کہلائی تھی کمائی کیسی اتنا یاد رکھنا مدینے والے مصطفیٰ کی سنتوں کو عام کرو اپنے گھروں کا ماحول اسلامی ماحول بناو اپنے گھروں کے اندر شریعت کا ماحول قائم کر دو آج جو ہمارے گھروں کے ماحول بگڑ گئے آج جو ہماری مسلم بیٹیاں ارتداد کی طرف چلی گئیں اس میں سب سے بڑے ذمہ دار ماں باپ ہیں مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں کل لکم رائن و کل لکم مسئولن عن رعیت ہی تم نے کہا ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اللہ قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا باپ اولاد کا ذمہ دار ہے بڑا بھائی چھوٹے بھائی بہنوں کا ذمہ دار ہے شوہر بی بی کا ذمہ دار ہے مسجد کا امام شریعت کا پیغام پہنچانے کے اعتبار سے مقتدیوں کا ذمہ دار ہے ایک عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ شریعت کے احکام قوم تک پہنچائیں یہ ہر ایک کی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں آج ہر انسان اپنی ذمہ داری کو نبھا رہا ہے آپ اپنے اپنے گریبان میں جھاک کر کے دیکھیں آج جو ہم اپنے گھروں کے ماحول کو دیکھ کر کے رو رہے ہیں روزانہ خبریں آتی ہیں فلا علاقے کی مسلم بیٹی نے ارتداد کر لیا فلا مسلم علاقے کی بیٹی مرتدہ ہو گئی ارتداد کی طرف چلی گئی آئے دن کانوں میں خبریں آتی ہیں کبھی سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھا جا رہا ہے کبھی ہمارے دل پہ اس بات کا اثر ہوا کبھی ہم نے اپنے گھروں کے ماحول دیکھے ایک صاحب میرے سامنے روتے ہوئے آئے میں نے کہا روتے کیوں ہوں کہتے ہیں مولانا میری بیٹی میرے چہرے پہ کالک پوت کر کے چلی گئی میں نے کہا تم اس میں سب سے بڑے ذمہ دار تم ہو بولا میں کیسے ذمہ دار ہوں میں نے کہا ذرا یہ تو بتاؤ کوئی انسان کسی کے ساتھ ڈائریکٹ تو نہیں بھاگ سکتا کوئی انسان کسی کے ساتھ ڈائریکٹ تو نہیں زاد جا سکتا کوئی راستہ چل رہا ہے اور راستے میں جا کر کے ڈائریکٹ یہ کہہ دیکھ کہ چل میرے ساتھ بھاگ چل کیا بتاؤ ایسا ہو سکتا ہے ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا بھاگنے سے پہلے تین چار منزلوں کو پار کرنا پڑتا ہے پہلی منزل جان پہچان کی ہے دوسری منزل دوستی کی ہے تیسری منزل محبت کی ہے چوتھی منزل عشق کی ہے پانچویں منزل جنون کی ہے پہلے جان پہچان ہوتی ہے پھر جان پہچان دوستی میں تبدیل ہوتی ہے پھر وہ دوستی محبت میں تبدیل ہوتی ہے پھر وہ محبت عشق میں تبدیل ہوتی ہے پھر وہ عشق جنون کی صورت لے لیتا ہے اور جب جنون کی صورت پہ عشق پہنچتا ہے تب بیٹی نہ تو باپ کی عزت دیکھتی ہے پھر نہ تو ماں کی عزت دیکھتی ہے پھر نہ تو بھائیوں کی عزت دیکھتی ہے اب جان پہچان کا ذریعہ کیا ہوتا ہے یہ علماء تشریف فرما ہے آپ توجہ میری طرف دیجئے ایک پیغام پہنچا رہا ہوں جان پہچان کا ذریعہ کیا ہے جان پہچان کے دو تین ذریعہ ہے ایک ذریعہ تو یہ ہے کہ ہم نے اپنی بیٹی کو کالج کی طرف بھیج دیا ایک ذریعہ یہ ہے ہم نے اپنی بیٹی کو کوچنگ کے لیے بھیج دیا اب باپ کو کوئی فکر نہیں بڑے بھائی کو کوئی فکر نہیں کہ میری بہن گھر سے نکلنے کے بعد میں کوچنگ جا رہی ہے تو کس کے ساتھ جا رہی ہے کالج میں میری بہن یا میری بیٹی بیٹھ رہی ہے تو کس جگہ بیٹھ رہی ہے کہیں اس کے برابر میں غیر لڑکا تو نہیں بیٹھ رہا ہے کبھی باپ نے جا کر کے نہیں دیکھا کبھی بڑے بھائی نے جا کر کے نہیں دیکھا اور پھر وہ جان پہچان دوستی میں تبدیل ہوئی پھر وہ دوستی محبت میں تبدیل ہو گئی پھر وہ محبت عشق میں تبدیل اور عشق جو ہے وہ جنون میں تبدیل ہو جاتا ہے پھر بیٹی نہ تو باپ کی عزت دیکھتی ہے نہ تو پھر ماں کی عزت دیکھتی ہے اب اپنے اپنے گھروں کے جائزے لو آج جو موبیل چل رہا ہے آج یہ موبیل ہم نے اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں دے دیا آج یہ موبیل سب سے بڑا میرے معاشرے کو بگاڑنے میں زہرے قاتل ثابت ہوتا ہے آپ دیکھو یہ موبیل اس سے پہلے بھی تو حالات تھے اس سے پہلے بھی تو بیٹیاں تھی لیکن جب سے یہ موبیل کا دور چلا ہے جب سے یہ انڈرائٹ موبیل کا دور چلا ہے اور سب سے زیادہ میرے معاشرے کو بگاڑنے میں آن لین پڑھائی کا ہاتھ ہے اس میں لڑکے بھی ہوتے ہیں اس میں لڑکیاں بھی ہوتی ہیں اب وہ گروپ کے ذریعے پڑھائی ہو رہی ہیں اس میں میری بہن کا نمبر چلا گیا اس میں میری قوم کی بیٹی کا نمبر چلا گیا اب وہ غیر مسلم بیٹا یہ کیا کرتا ہے اس سے نمبر نکال کر کے چیٹنگ شروع کر دیتا ہے میں تیرے کالیج میں پڑھتا ہوں میں تیرا کالیج فرینڈ ہوں اس طرح سے جان پہچان شروع ہو گئی کبھی باپ نے نہیں دیکھا کہ میری بیٹی رات کے دو بجے فون پہ کس سے بات کر رہی ہے کبھی بھائی نے نہیں دیکھا کہ میں باپ گھر میں ہے ماں گھر میں ہے بھائی بھی گھر میں ہے بہنیں بھی گھر میں ہیں سب گھر میں ہیں رات کے دو بجے اس کے بستر سے روشنی کیوں نکل نہیں ہے رات کے دو بجے یہ کس سے بات کر رہی ہے کبھی باپ نے اپنی ذمہ داری کو نہیں نبایا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور اللہ قیامت کے دن ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری مسلم بیٹیوں کا ایمان سلامت رہے ہماری مسلم بیٹیوں کو حفاظت چاہتے ہو اور ارتدان سے بچانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے ان کے ہاتھ میں موائل نہ دے کر کے بلکہ سیرت فاطمہ کی کتاب ان کے ہاتھ میں دیکھو سیرت زینب کی کتاب ان کے ہاتھ میں دیکھو نارِ رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت کانفرنس مفتی فرقان رضا صاحب منظری نارِ تقبیر نارِ رسالت ماشاءاللہ بہت سیرتِ فاطمہ کو کیسے سیکھیں گی سیرتِ زینب کو کیسے سیکھیں گی میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ادبو اولادکم علی صلاح سے خصال اپنی اولاد کو تین باتیں سکھاؤ کیا فرمایا میرے آقا نے اپنی اولاد کو تین باتیں سکھاؤ کب سکھانی ہے جب وہ پچیس سال کا ہو جائے تب سکھانی ہے جب وہ بیس سال کا ہو جائے تب سکھانی ہے نہیں بچپن ہی سے اپنی اولاد کو یہ تین باتیں سکھانی ہے جب وہ دسترخوان پہ بیٹھے تو بتاؤ بیٹا یہ جو کھانا کھا رہے ہو یہ نبی کے صدقے میں ملا ہے یہ پانی پی رہے ہو یہ بیٹا نبی کے صدقے میں ملا ہے اپنی اولاد کو بچپن ہی سے یہ تین باتیں سکھاؤ رب نبی یکم آقا فرماتے ہیں ان کے دل میں نبی کی محبت آقا فرماتے ہیں ان کے دل میں نبی کا پیار ڈال دو میرے آقا فرماتے ہیں ان کے دل میں نبی کی عقیدت ڈال دو جس کے دل میں نبی کی محبت ہوتی ہے وہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا جس کے دل میں نبی کی محبت ہوتی ہے وہ کبھی اپنے ایمان کو نہیں بیچتا جس کے دل میں نبی کی محبت ہوتی ہے وہ کبھی ارتداد کی طرف نہیں جاتا جس کے دل میں نبی کی محبت ہوتی ہے وہ کبھی بھی غیروں کے مذہب کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھتا اپنی اولاد کے دل میں نبی کی محبت ڈال دو دیکھو صحابہ اکرام کی شان حضرت امار ابن یاسر کا نام آپ نے سنا ہوگا صحابی رسول جب اسلام قبول کر لیا تو کفار مکہ نے جلتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دیا آگ جل نہیں تھی اٹھا کر کے آگ کے اندر ڈال دیا میرے آقا گزر رہے تھے حضرت امار ابن یاسر نے کہا یا رسول اللہ ہی انظر حالنا یا رسول اللہ میرا حال دیکھئے مدینے والے مصطفیٰ نے دعا کی یا نعرو کونی بردوں وہ سلامن علی امار کما کنتے علی ابراہیم اے آگ میرے امار پہ ویسی ہی تھنڈی و سلامتی والی بن جا جیسی حضرت امار ابن یاسر آگ کے اندر چلے گئے کچھ نہیں ہوا باہر نکل کے آئے تو کفار مکہ نے لالچ کا معاملہ رکھا کہ اے امار ابن یاسر تم جتنی دولت کہتے ہو ہم قدموں پہ لاکر کر رکھ دیتے ہیں تم جس قبیلے کی بیٹی سے کہو گے اس سے تمہاری شادی کرا دیں گے تم جس قبیلے کا سردار بننا چاہتے ہو ہم سردار بنا دیں گے ایک شرط ہے ہماری کے نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو نبی سے محبت کرنا چھوڑ دو حضرت امار ابن یاسر نے جواب دیا کہ اے کفار مکہ سنو ساری دنیا کی دولت لاکر میرے قدموں پہ رکھ دو تب بھی میں اپنے نبی سے محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتا تب بھی میں اپنے نبی سے پیار کرنا نہیں چھوڑ سکتا عالی حضرت پکار اٹھے ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں اور تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں رکھ دی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں وہ ہے نبی کی محبت جس کے دل میں آ جائے پھر وہ اولاد کو نہیں دیکھتا پھر وہ اپنے گھر والوں کو نہیں دیکھتا جس کے دل میں نبی کی محبت ہوتی ہے پھر وہ اپنے پریوار کو بھی نہیں دیکھتا پھر وہ نبی کی محبت دیکھتا ہے حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا بیٹا وہ تیرا کفر تھا جس نے باپ ہونے کا لحاظ کیا اگر تُو میری تلوار کے سامنے آ جاتا تو بیٹا ہونے کا لحاظ نہیں کرتا بلکہ تُو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن تھا اس لیے اپنی تلوار سے تری گردن اڑا دیتا کیونکہ جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں جو نبی کا نہیں اس سے ہمارا رشتہ نہیں تاج شریعہ برینی سے پکار کے کہتے نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں فدر مادر برادر جان Dutch met Zamkins sun مال الفر فدا کر دیں جہاں پانی اتا کر دیں بھری جننت ہبا کر دیں نبی مختارِ کلح جس کو جو چاہیں عطا کرو تو نبی کی محبت دل میں ڈالو نبی کا پیار اولاد کے دل میں ڈالو اور وہ محبت کیسے پیدا ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ زیادہ سے زیادہ دروش شریف پڑھنے سے محبت پیدا ہوتی ہے اچھی آواز میں ناتے نبی سننے سے محبت پیدا ہوتی ہے قرآن کی تلاوت سے نبی کی محبت پیدا ہوتی ہے آؤ اب اپنے ذہن کو قریب کرو آگے آقا فرماتے ہیں وہ حب اہل بیتی اور اپنی اولاد کے دل میں میرے اہل بیت کی محبت میرے اہل بیت کا پیار ڈال دو سبحان اللہ اہل بیت کی محبت جہنم سے بچاتی ہے اہل بیت کی محبت جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے اپنی اولاد کے دل میں نبی کی محبت ڈالو اور نبی کے بعد اہل بیت کی محبت ان کے دل میں ڈال دو آج ہم اپنی اولاد کے دل میں نہ تو نبی کی محبت ڈال رہے ہیں اور نہ ہی اہلِ بیت کی محبت ان کے دل میں ڈال پا رہے ہیں بس ہر وقت ہمارے گھروں میں فلموں کی باتیں ہوتی ہیں ہر وقت ہمارے گھروں میں گانوں کی باتیں ہوتی ہیں آقا فرماتے ہیں یہ حدیث پاک گوھر سے سنو جو آج ہمارا دل نمازوں میں نہیں لگتا آج جو ہمارا دل دینی مجلسوں میں نہیں لگتا وہ قوم جو ایک دو گھنٹہ نبی کے ذکر کی محفل میں نہیں بیٹھ سکتی وہ کیا نبی کے نام پہ گردن کٹائے گی وہ قوم جو نبی کے ذکر کی محفل میں دو گھنٹے نہیں بیٹھ سکتی وہ کیا نبی کے نام پہ اپنا سب کچھ لٹائے گی گلیوں میں دیکھو تو دعوے کرتے پھڑتے نعرے لگاتے ہوئے پھڑتے ہیں کہ ہم اپنی جان نبی کے نام پہ دے دیں گے ارے جو نبی کے سچے عاشق ہوتے ہیں ان کی میں آپ کو شان بتا دوں دیکھو آپ نے سنا ہوگا ایک مولانا صاحب تھے ایک عالم صاحب جن کا نام تھا مولانا غلام گوث ہزاروی یہ کون عالم صاحب ہیں ان کو ڈاکٹر نے کہا کہ تمہارے بیٹے کی جو طبیعت خراب ہے اب یہ دنیا سے جانے والا ہے اب اس کا انتقال ہونے والا ہے اس کو اپنے گھر لے جاؤ یہ جو کھانے کو مانگے کھانے کو دو جو پینے کو مانگے وہ پینے کو دو اور اس کے پاس بیٹھ کے محبت کی باتیں کرو حضرات مولانا غلام گوث ہزاروی اپنے بیٹے کو لے کر کے گھر پہ آ گئے اور جیسے ہی گھر پہنچے تو بیٹا سامنے تھا باپ کو پتا چل گیا کہ میرا بیٹا دنیا چھوڑ کے جانے والا ہے ہر باپ چاہتا ہے کہ میں اپنے اولاد کے کاندھے پہ قبرستان جاؤں ذرا سوچو اس باپ کے دل سے جس جو اولاد کو اپنے کاندھے پہ لے کر کے قبرستان پہنچائے اس باپ کے دل پہ کیا بیٹھتی ہوگی پتا چل گیا کہ میرا بیٹا تھوڑی دیر کا مہمان ہے اور میرا بیٹا دنیا چھوڑ کے جانے والا ہے برابر میں بیٹھ کر کے آسو نکل رہے تھے اچانک سے کسی نے دروازے پہ دستک دے دی جیسے ہی دروازے پہ پہنچے تو آپ نے دیکھا ایک بولا شخص لاتھی کا سہارا لے کر کے ڈنڈے کا سہارا لے کر کے وہاں پہنچا آپ سے سلام ہوا دعا سلام کے بعد آپ نے پوچھا خیریت وہاں خیریت نے یہ کہا کیوں کہا ہمارے علاقے میں قادیانی مبلگ آ گیا ہے اور وہ پوری بستی کو گمرا کر رہا ہے وہ قادیانی مبلگ پوری بستی کا ایمان کو لوٹنے کے لیے پوری کوشش کر رہا ہے آپ چلیے اور چل کر کے ہمارے ایمان کی حفاظت کیجئے مولانا گلام گوث ہزاروی نے اپنی بی بی سے کہا میرا تھیلہ لاؤ جس میں کتابیں رکھی ہیں بی بی نے کہا شریح کے حیات نے کہا آپ جا رہے ہو بیٹا تھوڑی دیر کا میمان ہے تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ نا اس کے پاس میں یہ چہرہ بعد میں دیکھنے کو نہیں ملے گا جب بیٹا دنیا سے چلا گیا تو اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے ترس ہو گئے آپ نے کہا کہ مجھے نبی کی محبت بلا رہی ہے مجھے نبی کا پیار بلا رہا ہے یہاں پہنچ کر کے ایک بات میں آپ کو بتا دوں آج سب سے بڑی پلاننگ یہ کی گئی کہ اس قوم کو علماء سے دور کر دیا جائے اس قوم کو علموں سے دور کر دو اس قوم کو مولویوں سے دور کر دو اس قوم کو اماموں سے دور کر دو اس قوم کو مدرسے کے مدرسوں سے دور کر دو کیونکہ ان کے پاس آئیں گے تو شریعت کی باتیں ملیں گی اس لیے ان کو دور کر دیا گیا اور ایک حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں سیعتی زمانن علا امتی میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ علماء سے ایسے بھاگیں گے وہ مولویوں سے ایسے بھاگیں گے وہ عالموں سے ایسے بھاگیں گے میرے آقا فرماتے ہیں جیسے بکری بھیڑیے کو دیکھ کر کے بھاگتی ہے آج حالات کیسے بنتے چلے گئے آج ہماری قوم کے حالات دیکھو وہ عالم کی بات سننے کے لیے تیار نہیں وہ حافظ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں اور بالکشن کے موقع پہ جا کر کے ایک گھنٹہ لیکچر سن کر کے آئے گی عالم کھڑا ہو جائے شریعت کی بات بتانے کے لیے تو ان مولویوں کا یہی پیشہ ہے یہ مولوی اپنے لیے تو کوئی بات نہیں کرتے یہ شریعت کا پیغام تم تک پہنچاتے ہیں یہ دین کا پیغام تم تک پہنچاتے ہیں آج انہی علماء کو حکارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے آج انہی عالموں کو حکارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے آج جو عالموں کی باتیں قوم نہیں سنتی نبی نے سالے چودہ سو سال پہلے فرمایا میری عمت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ علماء سے ایسے بھاگیں گے جیسے بکریاں بھیڑیے کو دیکھ کر کے بھاگتی ہیں میرے آقا فرماتے ہیں جب یہ معاملہ ہو جائے کہ لوگ علماء سے بھاگنے لگے میرے آقا فرماتے ہیں فَيَبْتَلِيَهُمُ اللَّهُ بِسَلَاسِ عَشْيَا میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تین بلاؤں میں مبتلا کرے گا ان کے اوپہ تین بلائیں مسلط فرمائے گا اللہ اکبر میرے آقا نے سالے چودہ سو سال پہلے فرمایا میری عمت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ لوگ علماء سے ایسے بھاگیں گے کہ جیسے بکریاں بھیڑیے کو دیکھ کر بھاگتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تین بلاؤں میں آزمائش میں مبتلا فرمائے گا اللہ تعالیٰ ان کے رزق سے برکت کو ختم کر دے گا آج میرے گھر میں چار پانچ لوگ کمانے والے لیکن برکت نہیں ہوتی کہتے ہیں مولانا صاحب ادھر پیسہ آتا ہے اور ادھر چلا جاتا ہے کمانے والے بہت لیکن گھر میں پیسہ رکھتا نہیں ہے آپ کبھی اپنے گریبان میں جھاک کر کے دیکھو کہ آج ہم چل کون سے راستے پر رہے ہیں آج ہمارا جو راستہ ہے کیا وہ جنگ کی طرف لے کر جا رہا ہے کہ جہنم کی طرف لے کر جا رہا ہے آقا فرماتے ہیں جب میری امت پر یہ زمانہ آئے کہ وہ علماء سے ایسے بھاگیں جیسے بکریہ بھیڑیے کو دیکھ کر بھاگتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر تین بلائیں تین مسئیبتیں نازل فرمائے گا تین چیزوں میں ان کو اللہ مبتلا فرمائے گا سب سے پہلی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے رزق سے برکت کو ختم کر دے گا اللہ ان کے رزق سے برکت کو اٹھا لے گا اور دوسری بات میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں آقا نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ظالم بادشاہ کو مقرر کر دے گا ظالم حکمران کو مقرر کر دے گا آج جو ہر طرف رونا رویا جا رہا ہے نا کہ آج مسلمان ہر طرف ستائے جا رہے ہیں آج مسلمانوں کی کوئی سننے والا نہیں ہے ہر محکمے میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے آج ظالم حکمران بیٹ گئے ہیں اپنے اپنے گریبان میں جہاں کر کے دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو بادشاہت دیتا ہے اور بادشاہت چھین لیتا ہے قرآن میں رب فرماتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكَ تُوْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَعُوا وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْ تَشَعُوا وَتُعِزُّ مَنْ تَشَعُوا سارے بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے سارے بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے اللہ جسے چاہتا ہے اسے بادشاہ بنا دیتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے اسے بادشاہ چھین لیتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے اسے عزت اتا فرماتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے اسے زلیل کر دیتا ہے سب اللہ کے دستے قدرت میں ہیں اب آپ مجھے بتاؤ ہم کتنا اپنے رب کی بارگاہ میں جا کر جھک رہے ہیں جب تک مسلمان رب کی بارگاہ میں جھکتا رہا ساری دنیا اس کے سامنے جھکتی رہی جب سے رب کی بارگاہ میں جھکنا چھوڑ دیا آج ہم سب کے سامنے جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر تم چاہتے ہو سرداری تمہارے قدموں کا بوسہ لے اگر تم چاہتے ہو کامیابی تمہارے قدموں کا بوسہ لے تو اے میرے پیارے مسلمانوں یہ سونی مسجدیں تمہیں بلا رہی ہیں یہ خانی صفے تمہیں بلا رہی ہیں یہ خانی بزو خانے تم کو بلا رہے ہیں یہ مسجد کے درو دیوار آواز دے رہے ہیں آج بھی آ جاؤ اور مل کر کے اپنے رب کی عبادت کرو پربردگارِ عالم کی بارگاہ میں جھک جاؤ گے ساری دنیا تمہارے سامنے جھکتی نظر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرِ تقبیر نعرِ رشالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت فیضانِ حضورت آج الشریعہ نعرِ تقبیر نعرِ رشالت تو اللہ تبارک و تعالی تین پریشانیوں میں انسان کو مقتلع کر دیتا ہے سب سے پہلی بات کہ اللہ اس کے رزق سے برکت ختم کر دیتا ہے اور دوسری بات اللہ اس کے اوپر ظالم بادشاہ کو مقرر کر دیتا ہے ظالم حکمران جو آج ہمارے اوپر مسلط ہے نا جب بھی میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ حکم ہوتا ہے اپنا نام عامال دیکھ آج ہمارے نام عامال نیکیوں سے خالی ہو گئے برادریوں کے نام پہ جھگڑے کبھی ہم آپس میں اتنے زیادہ انتشار میں پڑ گئے حسد نے ایسی جگہ لے لی کہ آج ہمارے گھروں کے ماحول خراب ہو گئے اتنا یاد رکھنا پیارے مسلمانوں جو قوم منتشر ہو جاتی ہے اس کا نام صفحہ حسطی سے مٹا دیا جاتا ہے بہت جلدی اس قوم کو ختم کر دیا جاتا ہے آؤ میں آپ کو پیغام دیکھ کے جا رہا ہوں مولانا غلام گوث ہزار بھی جب جب یہ قوم پریشانی میں مبتلا ہوئی یہ آخری پیغام دیکھ رہا ہوں جب جب قوم پریشانی میں مبتلا ہوئی تو کوئی کالیج کا پروفیسر اس کے کام نہیں آیا کوئی ہسپیٹل کا ڈاکٹر اس کے کام نہیں آیا جب جب قوم پہ مسئیبت پڑی تو اس کے کام یا تو مسجد کا امام آیا ہے یا مدرسے کا مدرس آیا ہے یا اپنے وقت کا عالم ہے آپ دیکھ لو تاریخ اٹھا کے میں اپنی طرف سے نہیں بولتا آپ اوپر تک چلیے گا تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا ایک لاکھ ستن ترتا سینانیوں کے نام لکھیں دلی میں انڈیا گیٹ پہ جنہوں نے دیش آزاد کرانے میں حصہ لیا ان میں چھہتر ہزار نام صرف مسلمانوں کے لکھیں محبت سے بولو سبحان اللہ بہت خاموشی سے آپ سن رہے ہو پیغام پہنچا رہا ہوں سنو چھہتر ہزار نام صرف مسلمانوں کے ایک انگریز لاد کا کہنا ہے کہ جب ہم نے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ زفر کو دلی کے لال قلعے سے صبح کے وقت گرفتار کیا پہلے ان کو وہی قید میں رکھا اور جب ان کو ناشتے کے لیے کچھ بھیجا تو تباک کے اندر ان کے دونوں بچوں کے سر بھیجے تھے دونوں بیٹوں کے سر کاٹ کر کے بہادر شاہ زفر کے سامنے تباک میں رکھ دئیے اور ان کو رنگون کالا پانی بھیج دیا جزیرہ انڈومین بہادر شاہ زفر اور ان کی بی بی دونوں کو وہی پر بھیج دیا وہاں پہنچ کر کے انہوں نے ایک گزل لکھی تھی کہا تھا لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم ناپائے دار میں عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں کتنا ہے کم نصیب زفر دفن کے لیے دو گز زمین بھی نہ مری اپنے دیار میں وہ بہادر شاہ زفر جن کو کالے پانی انگریزوں نے بھیج دیا آخری مغل بادشاہ تھے آخری مغلوں کی نشانی تھے انگریزوں نے کالا پانی بھیج دیا انگریز لاد کا کہنا ہے کہ جب بہادر شاہ زفر کو ہم لے کے جا رہے تھے تو چاندنی چوک میں کوئی پینڈ ایسا نہیں تھا اور کوئی بھی شاخ ایسی نہیں لٹک رہی تھی جس پر کسی عالم کی گردن نہ لٹکتی ہو علماء اکرام نے دیس کو آزاد کرانے میں کئی سے قربانیاں دی ہیں میں وہ بتا رہا ہوں کہ جب جب قوم پریشان ہوئی تو کام اس کے عالم آئے ہیں جب جب قوم پر مسئیبتیں پڑی تو قوم اس قوم کے کام جو ہے وہ علماء آئے ہیں بہادر شاہ زفر کو گرفتار کر کے لے جانے والا انگریز کہتا ہے ہم نے چاندنی چوک پر درختوں پر نظر ڈالی تو عالموں کی گردنیں لٹک رہی تھی غیر منقسم ہندوستان اور پاکستان اس وقت بٹوارہ نہیں ہوا تھا تو لاہور میں جامعہ مسجد کی اندر اسی علماء اکرام کو سولی کے اوپر چڑھا دیا گیا اسی علماء کو سولی پر چڑھا دیا گیا آپ دیکھو ایک انگریز کا کہنا ہے کہ دو سو کے قریب علماء کو بوریوں کے اندر بند کر کے لائے گیا اور ایسے ہی بوری اٹھا کے کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دی گئی اس طرح سے علماء نے اپنی قربانی دیس دیس کو آزاد کرانے کے لئے آپ دیکھو دیس کو آزاد کرانے کے لئے انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے جہاد کا فتوہ دینے والا کیا کوئی کسی کالیج کا پروفیسر ہے کیا کسی میڈکل کا ڈاکٹر ہے نہیں سب سے پہلے جہاد کا فتوہ دینے والا اپنے وقت کا مدرسے کا پڑا ہوا اللہ ما فضل حق خیر آبادی ہے جنہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتوہ دیا تھا جب دلی کی جامعہ مسجد میں تقریر کرتے تھے تو غیر مسلم کہتے تھے اس مسجد کے اندر سراخ کر دو تاکہ ہم اس مجاہد کو دیکھ لیں جو ہمارے دیس کو آزاد کرنے کی مانگ کر رہا ہے جو دیس کو آزاد کرانے کی آواز اٹھا رہا ہے وہ علامہ فضل حق خیر آبادی جن کو انگریزوں نے کالا پانی بھیج دیا وہ کسی کالیج کے پڑے ہوئے نہیں تھے بلکہ ایک مدرسے کے پڑے ہوئے تھے وہ مولانا انائت اللہ کا قوربی جنہوں نے علم سیگا علم سرف کی کتاب لکھی ان کو انگریزوں نے کالا پانی بھیج دیا مولانا کفایت اللہ کافی علیہ الرحمہ کو انگریزوں نے مرادہ بات کے بیچ چوراہے پہ سوری پہ چڑھا دیا فانسی پہ پھندے پہ چڑھانے سے پہلے پوچھا کوئی خواہش کہا ہاں میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں تو رکھت نماز پڑھی علمہ کفایت اللہ کافی نے اس کے بعد جب فارغ ہوئے تو انگریزوں نے کہا کہ بہت جلدی نماز پڑھ دی تو کہا کہ نماز اس لیے جلدی پڑھ دی کہیں تم لوگ یہ نہ سمجھ لو کہ کفایت اللہ موت سے ڈر گیا ہے ارے میں نبی کا عاشق ہوں میں نبی کا دیوانہ ہوں میں موت سے نہیں درتا ہوں ایک پیغام دیکھ کر کے گئے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا ہم سفیروں باگ میں ہیں کوئی تم کے چہچے بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے کافی مگر نام باقی مصطفیٰ اور پنجتن رہ جائیں گے واہ 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 سبحان اللہ نعر تکبیر نعر رسالت مسلکِ علی حضرت فیضانِ علی حضرت علماءِ اہلِ سنت خواجہ کا ہندوستان حقِ خطابت نعرِ تکبیر نعرِ رسالت مولانا کفائیت اللہ کافی یہ بھی مدرسے کے پڑے ہوئے تھے مولانا صدر الدین آزردہ مدرسے کے پڑے ہوئے تھے یہ میں وہ بتا رہا ہوں جنہوں نے دیس کو آزاد کرانے کے لئے کیسے قربانیاں دیا مولانا محمد علی جوہر جنہوں نے کہا تھا کہ دورِ حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد ہے ابتداء ہماری تیری انتہا کے بعد قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد وہ بھی ایک مدرسے کے پڑے ہوئے تھے عالی حضرت کے دادا علامہ رضا علی خان جن کے خلاف انگریزوں نے وارنٹ نکال دیا تھا کہ کہیں بھی ملے پکڑ لو کہیں بھی ملے پکڑ لو آپ کو گرفتار کرنے کے لیے جب انگریزی فوج کے نمائندے آئے اس وقت آپ محلہ جسولی کے اندر نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر گئے انگریز جوتے پہن کر کے مسجد میں داخل ہو گئے تاریخ بتاتی ہے اسلامی ہسٹری ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ آپ نماز پڑھتے رہے انگریز مسجد میں گھومتے رہے آپ انگریزوں کو نظر نہیں آئے آپ جب نماز سے فارغ ہوئے آپ تو انگریزوں کو دیکھ رہے تھے لیکن انگریز آپ کو نہیں دیکھ رہے تھے ارے مجھے اللامہ حسن کا شیر یاد آ گیا اللامہ حسن کہتے ہیں دھونڈا ہی کریں صدرے قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے تامن میں چھپا ہو اے میرے پیارے مسلمانوں میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں انگریز دھونڈتے رہے اور آپ ان کو نظر نہیں آئے میری سمجھ میں آ گیا کہ یہ اس نبی کا عاشق ہے یہ اس نبی کا دیوانہ ہے ارے جس نبی کو غار سور کے اندر کفار نہیں ڈھونڈ پائے میرے آقا کھولے میں تشریف فرما ہے اور کافروں کو نظر نہیں آئے آلہ حضرت پکار کے کہتے ہیں جان ہے جان کیا نظر آئے جان ہے جان کیا نظر آئے کیوں عدو گردے گار پھرتے ہیں وہ سوے لالہ زار پھرتے ہیں میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں یہ علماء دین کا ستون ہے جس دن یہ مدرسے پاٹی میں تم لٹا دو کسی کو کوئی فرق نہیں ذکر تک نہیں ہوگا اور ایک مدرسہ قائم کر دو ایک مدرسہ غیر تو غیر رہے اپنے کھڑے ہو جائیں گے کیا ضرورت تھی مدرسے کی کیا ضرورت تھی مدرسے کی ابھی جھنڈی چورائے پہ شراب کی دکان کھل جائے ایک نہیں بولے گا جگے جگے جوہ چل لائے کوئی ڈریم الیون پہ جوہ کھیل لائے کوئی جنگلی رمی پہ جوہ کھیل لائے ابھی آئی پیل لگائے اس میں سٹے لگائے ہمارے نوجوانوں نے جوہ کھیلے لاکھوں روپیے برباد کر دیا کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا کوئی اعتراض کرنے والا نہیں جہاں کسی دینی کام کی بنیاد رکھی چار پانچ پیدا ہوگا کیا ضرورت تھی مدرسے کی اتنا یاد رکھو یہ مدرسے ہمارے دین کا ستون ہے جس دن مدرسے بند ہو گئے اس دن مسلحے پہ نماز پڑھانے والا نصیب نہیں ہوگا جس دن مدرسے بند ہو گئے بچوں کی کان میں ازان پڑھنے والا نہیں ملے گا جس دن مدرسے بند ہو گئے جنازے رکھے رہ جائیں گے کوئی جنازے کی نماز پڑھانے والا نہیں ملے گا اس لیے اپنے مدارس کی طرف توجہ دو یہ مدرسے وہ ہیں کہ جہاں سے تم کو عالم ملتے ہیں جہاں سے حافظ ملتے ہیں لاکھوں روپیے آپ ادھر ادھر گناہوں کے کام میں خرچ کر دیتے ہو وہ قیامت کے دن عذاب کی شکل میں ملیں گے اور اگر دس روپے بھی آپ نے مدرسے میں خرچ کر دیئے اور اس مدرسے سے کوئی ایک عالم پیدا ہو گیا یا ایک حافظ ہی بن گیا پوری زندگی میں تو وہی تمہارے لیے بخشز کا ذریعہ بن جائے گا وہی تمہارے لیے شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا اس لیے اپنے مدارس کی طرف رکھ کرو آج میری قوم علماء سے دور ہو گئی آج میری قوم حفاظ سے دور ہو گئی وجہ کیا ہے آج اگر میں آپ سے پوچھوں برابر میں ایک عالم صاحب کھڑے ہیں اور انہیں کے برابر میں ایک صاحب عام کھڑے ہوئے ہیں اگر وہ اپنے عالم کو سلام نہیں کر دے ادھر سے کوئی امیر آدمی گزر کے چلا جائے تو دور سے ہاتھ اٹھا کے اسے سلام کیا جاتا ہے عالم سے سلام نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں یہ رسید لے کے گھر پہ نہ آ جائے کہیں یہ چندہ مانگنے گھر پہ نہ آ جائے ایک بات بتاؤ کرم و پروا اور قرب و جوار سے آنے والے مسلمانوں ایک بھی عالم ایسا مجھے دکھا دو ایک بھی امام مجھے ایسا دکھا دو جس نے اپنی تنخہ بڑھانے کے لئے روڈ جام کیا ہو کہ جب تک میری تنخہ نہیں بڑھائی جائے گی میں روڈ کو کھلنے نہیں دوں گا کسی عالم نے کبھی روڈ جام نہیں کیا کبھی مدرسے کے مدرسوں نے جا کر کہ دھرنا پردرشن نہیں کیا کبھی اماموں نے جمع ہو کر کہ دھرنا پردرشن نہیں کیا کہ ہماری تنخہیں بڑھائی جائیں ہماری نوکری کی ہماری جو تنخہیں ہیں مدرسے میں جو ہم ملازمت کر رہے ہیں ہماری تنخواں کو تنخواں کے اندر اضافہ ہونا چاہیے کبھی نہیں کہا کسی عالم نے کبھی نہیں مانگا کسی امام نے اگر مسجد میں کھڑے ہو کر کے مانگا ہے تو اللہ کے گھر کے لیے مانگا ہے اگر مانگا ہے تو رسول اللہ کے گھر کے لیے مانگا ہے کیوں کیونکہ عید کے موقع پہ ہمارے بچے سوئی کھائیں اور عالم جا کر کے صدقہ فطر اکھٹا کریں بقرہ عید کے موقع پہ ہمارے بچے گوشت کھائیں اور عالم جا کر کے قربانی کی کھالے اکھٹی کریں رمضان کے مہینے میں ہم تو اپنے گھر پہ ترابی پڑ کے آرام سے سوتے ہیں اور عالم جا کر بمبئی کے سیٹوں کے گھروں پہ چکر لگاتا ہے ایک ہی درد ہے کہ رسول اللہ کی درسگاہ آباد رہے ایک ہی درد ہے کہ مدرسہ آباد رہے ایک ہی قوم کا سینے میں درد ہے کہ یہ مدرسہ آباد رہے اگر ایک بھی عالم یا ایک حافظ بن گیا تو وہیں ہماری بستی کو بخشوانے کا ذریعہ بن جائے گا اس لیے ان مدرسوں کی طرف رخ کرو اپنے لیے مانگنا زلت ہے مدرسے کے لیے مانگنا باعث عزت ہے تو ایک پیغام ہے یہ علماء ہی ہیں جن سے آج پلاننگ کے ساتھ دوری بنا دی گئی آج جن سے دور کر دیا گیا میری قوم کو جس دن یہ علماء کرام دنیا سے چلے گئے اس دن ہمیں کوئی مسلے پہ نماز پڑھانے والا نصیب نہیں ہوگا اس لیے مدرسوں کی طرف رخ کرو آج جو ہمارے لاکھوں روپیے ادھر ادھر کاموں میں خرچ ہو رہے ہیں اتنا آج کے دور میں پیسے کی فراوانی ہے ایک آدمی بھی اگر ہماری بستی کا امیر چاہیں تو وہ پوری سال مدرسہ چلا سکتا ہے مدرسے بند نہیں ہونا چاہیے ان میں تعلیم اچھی ہونی چاہیے ان کی تعلیم پہ دھیان دو اور ان کی تعلیم پہ جب دھیان دو گے جب بچے پڑھے لکھے ہوں گے جب قرآن کا سبق ان کے سینے میں ہوگا اور بچیاں جب قرآن پڑھ ہی ہوگی تو وہ جانیں گی کہ سب سے بڑا مذہب اسلام ہے سب سے پیارا مذہب اسلام ہے آج ہم نے اپنی بچیوں کو دینی تعلیم نہیں دی دیکھو میرے آقا نے فرمایا علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے جہاں مردوں پہ دین اسلام حاصل کرنا فرض ہے تعلیم حاصل کرنا فرض ہے ویسے ہی عورتوں پہ بھی تعلیم حاصل کرنا فرض ہے کتنی تعلیم کہ جس سے اپنی ضرورت کے مسائل کتابوں سے حل کر لیے جائیں اپنی ضرورت کے مسائل کتابوں سے تلاش کر لیے جائیں اتنی تعلیم حاصل کرنا مرد ہو یا عورت ہر ایک پہ فرض ہے آج ہم اپنے بچوں کو کیا دینی تعلیم دلا رہے ہیں کیا ہم نے اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجا میں یہ نہیں کہتا ڈاکٹر مت بناو انجینئر نہ بناو یا انہیں کالیج نہ بھیجو میں یہ کہتا ہوں پہلے اپنے مذہب کی تعلیم دو ان کو پہلے اپنے دین کی تعلیم دو ان کو کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر پہ کوئی قرآن پڑھنے والا تک نصیب نہ ہو بچوں کو دنیاوی تعلیم دو گے کوئی انجینئر بن گیا تو وہ اپنے آفیس میں بیٹھے گا کوئی ڈاکٹر بن گیا وہ اپنے ہسپیٹل میں بیٹھے گا پروفیسر بن گیا وہ اسکول کالیج میں بیٹھے گا ارے کم سے کم ایک بچے کو تو عالم یا حافظ بنا دو جو مدرسے میں بیٹھ کے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں جو مسجد میں امامت کے مسلح پہ بیٹھ کر کے کہیں رب نگفرلی والے والدیہ اے اللہ مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بخش دے اور تمام مومنین کو بخش دے یہ دعا کونسی اولاد کرے گی یہ دعا وہ اولاد کرے گی جسے تم نے قرآن کی تعلیم دلائی ہے جسے تم نے حدیث کی تعلیم دلائی ہے اس لیے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو کہیں ایسا نہ ہو کہ ادھر جنازہ اٹھے ادھر اولاد بٹوارے کے لیے لڑتی ہوئی نظر آئے میں نے ایسے بھی جنازے دیکھے کہ باپ کو ایمبولینس سے لایا جا رہا ہے اور بیٹا باپ کا انگوٹھا لے رہا ہے کہ کہیں میرے باپ کی پروپٹی پہ میرے دوسرے بھائی قبضہ نہ کر لے ادھر جنازہ اٹھ رہا ہے ادھر اولاد بٹوارے کے لیے لڑ رہی ہے اپنی اولاد کو اس حال میں چھوڑ کر کے جاؤں کہ ادھر جنازہ اٹھے ادھر اولاد سرحانے پیٹ کر کے سورہ یاسین کی تناوت کرتی ہوئی نظر آئے قرآن پڑتی ہوئی نظر آئے جب اولاد کو اس حال میں چھوڑو گے تو یہی کہا جائے گا لہد میں عشق رخے شہ کا داگ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے جب ایک اپنی اٹھے اٹھے جنازہ اٹھے اٹھے اور جنازہ اٹھے جب اے چھوڑا ساکتہ اٹھے جنازہ روح ساکتہ ساکتہ موسیقا 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 موسیقا